السلام علیکم ویورز امید کردے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس فورت جنرل سانس کا چپٹر نمبر ٹو ایکو سسٹم ماہولیاتی نظام کا ایکسرسائز حل کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ملٹیپل چارس کسٹن اور اس کے بعد کی پوائنٹس نمبر وان پہ ہے وات is an ایکو سسٹم ماہولیاتی نظام کیا ہے؟ ماہولیاتی نظام کیا ہوتا ہے؟ the collection of a biotech and biotech components in an area کسی علاقے میں حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی اجزاء کا مجموعے کو ماہولیاتی نظام کہتے ہیں حیاتیاتی اجزاء سے مراد جاندار جیسے ہم انسان پودے جانور اور غیر حیاتیاتی اجزاء سے مراد بے جان اجزاء جیسے پانی ہوا مٹی وغیرہ انہی چیزوں کی اشتراک سے ماہولیاتی نظام بنتا ہے نمبر ٹو all the biotech components are تمام حیاتیاتی اجزاء ہیں living things جاندار اشیاء یعنی جاندار اشیاء کو حیاتیاتی اجزاء کہتے ہیں نمبر تری food chain begins eat a producer غزائی زنجیر پیدا کنندہ سے شروع ہوتا ہے نمبر فور for the conservation of ecosystem tree plantation is being done ماہولیاتی نظام کی بقا کے لیے درخت اگائے جائے نمبر فائف fungus is an example of decomposer fungi decomposer کی ایک مثال ہے decomposer کو اردو میں تحلیل کنندہ کہتے ہیں اس چپٹر کے جو کی پوائنٹس ہیں یہ ساری چپٹر کا خلاصہ ہے کافی لازمی ہے یہ سب سے پہلے ہیں the abiotic and biotech components of any environment farm the ecosystem کسی ماہول کے غیر حیاتیاتی اور حیاتیاتی اجزاء ماہولیاتی نظام بناتا ہے نمبر 2 the living things which can not prepare their own food are called consumers وہ جاندار اجزام جو اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے دیگر پروردہ کہلاتے ہیں نمبر 3 any activity that may affect any component of an ecosystem may make it unbalanced کوئی ایسی سرگرمی جسے ماہولیاتی نظام کا کوئی جز یا انسر متاثر ہو جائے پوری ماہولیاتی نظام غیر متوازن ہو سکتا ہے نمبر 4 the animals which eat plants are called herbiors وہ جانور جو پودے کہتے ہیں گاسخور کہلاتے ہیں called herbiors نمبر 5 the animals which eat other animals are called carnivores وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کہتے ہیں گوشتخور کہلاتے ہیں نمبر 6 the animals which eat plants and other animals are called omnivores وہ جانور جو جانوروں اور پودے دونوں کو کہتے ہیں ہم خور کہلاتے ہیں جیسے انسان کوا نمبر 7 every food chain begins at a producer and ends at an animal ہر غزائی زنجیر پیدا کنندہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک جانور پر ختم ہوتا ہے نمبر 8 the animal eats by killing other organisms is called predator وہ جانور جو دوسرے زندہ اجسام کا شکار کرتے ہیں شکاری کہلاتا ہے نمبر 9 an organism that is killed and eaten by predator is called prey وہ جاندار جس کو قتل کر کے موت کے گاٹ اتار کے شکاری کا شکار کہلاتا ہے نمبر 10 the relationship between prey and predator is called predation شکار اور شکاری کے درمیان تعلق کو predation یعنی شکار خوری کہتے ہیں نمبر 11 an area can provide food and place to a limited number of organisms an area کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے مادود جانداروں کے لئے زندہ رہنے کے لئے خوراک اور تہرنے کے لئے جگہ مویا کر سکتی ہے نمبر 12 humans of present days have great impact on environment ماحول پر حالیہ انسانوں کا بہت بڑا اثر و تاثیر ہے نمبر 13 humans have caused irreversible damage to the environment but they are also trying to save it انسانوں کی وجہ سے ماحول کو ناقابل تغیر نقصان پہنچائے لیکن انسان پر بھی تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر 14 جو ہمارا لاسٹ کی پوائنٹ سا اس چپٹر کا ایکو سسٹم is being saved by creating the wildlife parks and tree plantation for the protection of habitat of organism محولیاتی نظام کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے wildlife parks بنانے اور درخت لگانے سے تاکہ جانداروں کا مسکن محفوظ رہ سکے باقید والم ڈیوڑی باقید محفوظ رہا وہ انسانوں کا اور پوری وہ جانب بھی گریوں فوس BACK假 اپه وا timeless اوبار enrolled سمیست گریم جانب بخ Soft